ابھی میں موجود ہوں بیلجیم میں اور میں ٹرین میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں اور میں ابھی بیلجیم کا ایک علاقہ ہے آلسٹ جو کہ برسلز کے ساتھ تقریباً تیس چالیسمنٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے میں وہاں پر رہتا ہوں تو مجھ سے ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ بیلجیم میں پی آر منمم کتنی تیر میں مل جاتی ہے دو پی آر کا یہ سینہ ہوتا ہے کہ یہاں پی آر اور نیشنلٹی دونوں یہ پانچ سال میں مل جاتے ہیں اگر آپ جاب کرتے ہیں نام ٹھیک ہے اور پانچ سال یہاں پر آن انٹرپٹیو جاب کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی میں وقفہ نہیں ہے ایک ہی کمپنی کے لئے کام کر رہے ہیں تو پانچ سال ہم نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ الیجیبل ہو جاتے ہو اپلائے کرنے کے لئے پی آر کے لئے اگر بیچ میں آپ کے کیا پہ جاتا ہے بیچ میں ہو سکتا ہے کہ آئے ایک دو ہفتے یا ایک دو مہینے کے لئے آپ کو جاب چین کی یا کوئی بھی انٹرپٹن آ جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے اس کے لئے کہ پانچ سال آپ میں دکھے جب پورے ہوں گے اس کے ساتھ آپ نے اے ٹو لینگویج کرنی ہے اے ٹو لینگویج اب اے بی سی اے نا کیٹیگریز ہوتی ہے لینگویج کی اے سب سے لور ہوتی ہے بی ہائیر ہوتی ہے سی اس سے ہائیر ہوتی ہے ہے اب جسے ہماری مدل لینگویج اردو ہے ٹھیک ہے تو ہم مدل لینگویج ہوتی ہے ہم سی ون پا رہا ہے ایک ہے اے سب سے چھوٹا ہوگا اے ٹو سے پڑھا ہوگا اے تری تو نہیں ہو تب پھر بی بان آ جاتا ہے بی ٹو ہو جاتا ہے پھر سی وان اور سی ٹو ہو جاتا ہے پھر ہوں چلتے ہیں تو اگر آپ کے پانچ سال میں انٹرپٹن آ گیا تو آپ نے لینگویج ان کی تین لینگویجز ہیں جس میں ڈچ جرمن اور فرنچ ہوتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک کی اے ٹو آپ نے کرنی اور ساتھ ایک انٹیگریشن کورس ہوتا ہے آپ نے وہ کورس کرنا ہے جب یہ دونوں چیزیں ہم کے پاس ہوں گی اور پانچ سال آپ نے رہا بھی آپ انٹرپٹن کے ساتھ آپ رہے ہیں بیلجیم کے اندر کام کیا تو آپ کو پی آر نیچنلی کے لیے ہو جاؤ گے اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ماسٹرز کیا تھا دو سال کا یہاں پہ پھر ہم نے جواب کیا تو جا ایجوکیشن پیریڈ ہے وہ کتنا کاؤنٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو اس کے جواب ہے کہ جو ایفیشنل پیریڈ آپ نے دو سال کا ماسٹر کیا تو وہ صرف ایک سال کاؤنٹ ہوگا آدھا ٹائم پیریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے اور دوسرے جگہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیلجیم میں سٹوڈنٹس کما کتنا لیتے ہیں تو پورے یورپ میں ایک رول ہے تقریبا پورے یورپ میں ہی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ایک ہفتے کے اندر بیس گھنٹے کام کر سکتا ہے اب بیس گھنٹے کا مطلب میں افیشلی بیس کر سکتا ہے یہاں پہ لوگ غیر قانونی باقی کام کر لیتے ہیں لیکن جو افیشلی بیس گھنٹے ہیں اس میں پر آور اس کو دس سے بارہ یورو کما لیتا ہے کردست یورپ بھی کمائے اور ہفتے میں بیس گھنٹے لگا ہے پورے اپنی ایڈیوکیشن کے ساتھ تو وہ تقریبا دو سو یورپ بن جاتا ہے اب دو سو یورپ کافی ہوتا ہے یا تو اس بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اگر منتلی آپ لگاؤ تو وہ آٹھ سو یورپ تک جا سکتا ہے اس میں اپنے خرچے بغیرہ بھی نکال لے اور اپنے پڑھائی بھی ساتھ مینٹین رکھنی ہے تو یہ اس کے لیے ایک چیلنج ہی ہوتا ہے ابھی آپ کو شاید گاڑی کا کافی شور رہا ہے اس لیے موبائل ریکارڈنگ کے لیے یوز کر رہا ہوں اور بیلجیم کے بارے میں یہ میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ بڑا چھوٹا سا ملک ہے جس میں جرمنی ہے جرمنی میں جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا ملک ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ڈسٹنس بہت زیادہ ہے تو اکثر آپ اگر ٹرین میں جاؤ تو آپ کو ٹرین تین تین چار سے گھنٹے لگا تار چلتی ہے تو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو بیلجیم میں یہ حساب نہیں ہے یہاں پر چھوٹا سا ملک ہے پرین مشکل سے مشکلے گھنٹا چلتی ہے تو کوئی نہ کوئی شہر آ جاتا ہے اور اس کی آبادی بھی کافی کام ہے تقریب میں ایک ڈیٹھ کروڑ کروڑی اس کی آبادی یا مظلوب کراچی سے بھی اس کی کام آبادی ہے اور یہاں پر بہت کام لوگ آتے ہیں پاکستانی کمیونٹی بھی کافی چھوٹی یا کام ہے اس کمپیرٹو جرمنی یا سپین سپین میں تو بہت زیادہ پاکستانی ہیں تو میں نے سوچا میں راستے میں تو آپ کو کو تھوڑا سا راستہ بھی دکھا دوں اور یہ انفرمیشن بھی آپ کو دے دوں لیکنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر اس طرح کہ آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کائن لی نیچے لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوتی ہے ابھی میں گھر جا رہا ہوں اللہ حافظ